موسیقی 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 اس کو پانی بھی لگوایا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اور گاڑی کا مسئلہ جھنکا توں رہا تو میں جو ہے واپس پہنچ گیا پنڈی میں کچھ کام تھا وہاں پر ٹھہرا رات کو واپس آیا رات کو ہلکی پھل کی جو ہے وہ کولنگ کر رہا تھا ایسی میں یہاں پہنچ گیا تو ابھی میں اٹھا ہوں تیار ہوں ناشتہ کیا ہے تو اب جانے لگا ہوں جی ٹین فور مرشد کار ایسی ہیں وہاں پر میرے دوست بھی ہیں وہ اور میں انہی سے کام کرواتا ہوں تو ان کے پاس جاؤں گا اور ایسی کو چیک کرواؤں گا کہ کیا مسئلہ ہے آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھئے گا کہ ایسی کو کیا مسئلہ ہوئے درپیش آیا ہے اور کس وجہ سے اس نے کولنگ چھوڑی ہے اور اس کی ریپیر پر کتنا خرچہ آتا ہے اور وہ کیسے ریپیر ہوتا ہے امید ہے کہ یہ پہلی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی آپ اسے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور جو نئے دوست دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے اور آل نوٹیفکیشن پر ضرور کلک کریں گے تو آئیے چلتے ہیں آئی این ٹی سینٹر جی ٹین فور مرشدکار ایسی والوں کے پاس اور وہاں چل کر ازگر بھائی ہیں وہاں پر ان سے جو ہے چیک کرواتے ہیں اور ان سے کام کرواتے ہیں ایسی کا تو آئیے روانہ ہوتے ہیں پہنچ چکے ہیں ہم آئی این ٹی سینٹر جی ٹین فور یہ مرشدکار ایسی ہے اور ساتھ ہی اجمل آٹو الیکٹریشن ہے اس پر جو ہے مرشدکار ایسی پر ازگر بھائی ہیں اور اجمل بھائی ہیں اجمل کار الیکٹریشن پر تو یہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں بہترین کاریگر ہیں اپنے کام میں بہت مجھے ہوئے ہیں تو یہ ہائی کوڈ کے بیک سائٹ پر ہیں جی ٹین فور میں گاڑی کو کھول دیا گیا ہے یعنی کہ اس کا جو ریڈیٹر کھول دیا گیا ہے کننسر بھی کھول دیا گیا ہے اور کمپریسر کو جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کنڈیشن ہے کننسر کی اور باقی چیزوں کی یہ کمپریسر کھولا جا رہا ہے کمپریسر کو کھول کے باہر نکالا جائے گا یہ کننسر کو نکال لیا گیا ہے کننسر کی یہ کنڈیشن ہے بیچ میں دیکھیں ایک جگہ پر لیکیج بھی ہے جہاں پر میجک لگا ہوا ہے تھوڑا سا ٹیڑا بھی ہے اور اس میں کاربن بھی جو ہے وہ چلی گئی ہے کمپریسر کے بیٹھنے کی وجہ سے اس میں کاربن آ گیا ہے تو اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے یہ کمپریسر نکل چکا ہے کمپریسر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ٹرپ ہو جاتا ہے اور یہ اس کا پائپ جو ہے یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے کمپریسر کمپریسر ویسے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ٹرپ ہو جاتا ہے ٹھیک نہیں ہے یہ پائپ بھی یہاں سے دیکھیں کہ انقریب ٹوٹنے والا ہے یہ کمپریسر وہ کمپریسر ہے جو میں نے پسند کیا ہے جو اس کمپریسر کی جگہ پر ریپلیس ہوگا بلکل بہترین کمپریسر ہے نظر آنے میں لگنے کے بعد اس کی کارکردگی کا پتہ چلے گا یہ نیو کننسر ہے میں نے سوچا ہے کہ کننسر جو ہے وہ بھی چینج کر دوں ویسے تو اگر اس کو چلاتے تو وہ چل جاتا کننسر لیکن ہو سکتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے دو تین ہفتوں میں پھر پرابلم کرے اور کمپریسر کو دوبارہ بٹھا دے اور یہ وہ پائپ ہے جو کہ ٹوٹنے کے قریب تھا یہ یہ اسگر بھائی ہیں مرشدکار ایسی کے رو روان یہ نیو پائپ لے آئے ہیں یہ کمپریسر ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے ایک دوبارہ چیک کیا جائے گا چیک کرنے کے بعد دوبارہ گاڑی میں جو ہے لگایا جائے گا جیسا کہ لگایا جا رہا ہے لگانے کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کر کے پھر اس کو جو ہے دوبارہ چیک کیا جائے گا اس کا پریشر چیک کیا جائے گا کتنا پریشر یہ دے رہا ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہا ہے تاکہ بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو گیس ضائع نہ ہو یہ شیشہ ہے یہ اس کو بھی کھولا جا رہا ہے اس کو صاف کیا جائے گا اس کو بہترین طریقے سے صاف کرنے کے بعد اس کے اندر کوئی کاربن بغیرہ جو بھی کچھ ہوگا اسے صاف کر کے اچھی طرح سے یہ تار اور کپڑے سے صاف کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں کمپریسر جو ہے وہ فٹ کر دیا گیا ہے کمپریسر فٹ ہو چکا ہے اور اب گاڑی کو سٹارٹ کر کے اور ڈائریکٹ جو ہے پاور کمپریسر کو دے کر چیک کیا جا رہا ہے اب کنڈنسر کو فٹ کیا جا رہا ہے کمپریسر اوکے ہے اس کا کمپریسر جو ہے وہ بلکل پریسر جو ہے وہ بلکل اوکے ہے کنڈنسر کو فٹ کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے اس کو جو ہے پریشر دیا جائے گا اور تین سو پر تقریباً اس کو ہولڈ کر دیا جائے گا آدھے گھنٹے تک پریشر کو اور اس کے ساتھ ہی لیکیج کو چیک کیا جائے گا کہ کہیں سے کوئی لیکیج وغیرہ تو نہیں ہے یہ دیکھیں آپ میٹر کو پریشر جو ہے فل کیا جا رہا ہے اور پریشر کی سوئی آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے تین سو کے آس پاس جو ہے اسے ہولڈ کر دیا جائے گا یہ یہاں پر آدھے گھنٹے کے لیے ہولڈ کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی جو ہے لیکیج کو چیک کیا جائے گا صرف یا شیمپو پانی میں ڈال کر جھاگ بنا کر جو ہے لیکیج کو چیک کیا جاتا ہے یہ لیکیج کو چیک کیا جا رہا ہے بہت باریک بینی کا کام ہے یہ تھوڑی سی غلطی گیس کو ضائع کر سکتی ہے بقایا فٹنگ ہو رہی ہے لیکیج چیک ہو چکی ہے اوکے ہے ریڈیٹر فٹ ہو رہا ہے ریڈیٹر کی فٹنگ کے بعد ہوس پائپ بغیرہ جو ہے وہ لگائے جائیں گے جو بھی بقایا فٹنگ ہے وہ کی جائے گی فین بغیرہ جو ہے اس کی تاریں بغیرہ لگائی جائیں گی پریشر ہولڈ ہے ابھی تک پریشر کو نکال دیا گیا ہے اب اب یہ ہیں ولید بھائی عرف امیتاب بچن بہت اچھے بچے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں تو یہ جو ہے فین کی گریپ جو ہے خراب تھی وہ نئی گریپ لگا رہے ہیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو گیس لیا جا چکا ہے سیلنڈر پہنچ چکا ہے اور گیس کی فلنگ شروع کر دی گئی ہے یہی آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں گاڑی کو سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اور گیس کی فلنگ کی جاتی ہے گیس کی فلنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گیس فل ہو چکا ہے گاڑی سٹارٹ ہے اور گیس کی فلنگ مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ کسی قسم کی کوئی لیکیج کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے بہترین کولنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے گیس کی لائنوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے ایک لائن جو ہے وہ تھنڈی ہونی چاہیے اور اس کی تھنڈک سے ہی جو ہے ایسی کا کاریگر اندازہ لگا لیتا ہے اور عام بندہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کولنگ کی کیا کنڈیشن ہے یہ جو شیشہ ہوتا ہے یہ دیکھیں پہلے کتنا گندہ تھا اور اب کتنا بہترین ساف سترا ہو گیا ہے یہ دیکھیں تمام فٹنگ ہو چکی ہے گیس فلنگ ہو چکی ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے گیس کی فلنگ بہترین کولنگ ہو رہی ہے گرمی بھی شدید ہے اور کولنگ بھی شدید ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ایسی سمجھیں کہ نیا ہو چکا ہے اور کوئی مسئلہ مسائل نہ ہوا تو کافی سال تک یہ اپنی سرویس دے گا کیونکہ ایسی کے اندر یہی دو چیزیں اہم ہوتی ہیں کڈنسر اور کمپریسر یہ تو کام مکمل ہو چکا ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار